درست آسل میں آپ کو یہ سٹوری سنا جا رہا ہوتا وہ میرے ایک دوست کے ساتھ گتی تھی تو آج کی وہ سٹوری کو جلدے سو گٹھتے تو گیش اس سٹوری میں ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے دوست کے گھر میں گیا تھا تاکہ میں اچھ سے اس دوست کے گھر میں کیکن میچ دیکھ سکوں تو اس ساتھ ایک اچھا تھا کیکن میچ تھا اس لئے مجھے لگا کہ میرے دوست کے گھر میں جا کے وہ کیکن میچ کو دیکھ لوں ہمارا جو ٹی وی تھا وہ کچھ خراب ہو رہا تھا اس لئے مجھے لگا کہ اپنے دوست کے گھر میں جا کے اچھے سے وہ ٹی وی دیکھ لوں کیکن میں اس مطلب دیکھ لوں تو میں اپنے دوست کے گھر میں گیا اور میں نے بہت دے تک بہت گھنٹوں تک میرے دوست کے ساتھ کی کمشتے گا اور مجھے ٹائم کچھ چلا گیا وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کچھ چلا گیا اس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور جب میں نے اپنا ٹائم دیکھا تو مجھے پچھا چلا کہ رایت کے گیارہ بچ گئے ہیں اور میں نے سائیکل لے آیا تھا میرے دوست کے گھر اس لئے مجھے ابھی واپس سائیکل سہی جانا پھرے گا اور اب یہ آج کے بہت رات ہو چکے میرے تو دھر بھی لگ رہا تھا لیکن ابھی کچھ تو ہو نہیں سکتا میں نے میری گل دیا کہ میں نے بہت دے تک دیکھ لیا تو جب میں جانے والا تھا تو میرے دوست کے تو ممی تھی اس نے مجھے بولا کہ بیٹا یہ سبجی لے جاؤ اپنے ممی کو دے دینا پھر مجھے لگا ہاں تھی کھانتی ملے جاتا ہوں پھر میں نے وہ سبجی اٹھایا اور پھر میرا سائیکل پہ بیٹھ کے جلی سے میں اپنے گھر پہ جانے لگا میرے دوست کے خر سے میرا گھر دو کلیومیٹر دوٹھا اس لئے ابھی مجھے دو کلیومیٹر سکاور کرنے تھے روز سے اور میں جلی جلی سائیکل سانا لگا پھر مجھے میں نے جو اپنا مین روڈ تھا اس کو کلوس کر کے مجھے مطلب ایک سنسان سا راستہ ہے وہ راستہ سے میں جانے لگا وہی راستہ ایک تھا جہاں جس سے ہمارے گھر پہ ہم جا سکتے تھے اس لئے وہ بہت سنسان سا ہے اور بہت رات ہو جائے تھے اس لئے کوئی بھی کاری بائک سائیکل کس بھی نہیں تھا کوئی بھی انشان نہیں تھا اس لئے میں اکلے جا رہا تھا اور جب میں جا رہا تھا مجھے بہت تھوڑا تھکان ہونے لگا اور پھر جب اور تھوڑا دیر میں جانے لگا پھر باری بہت جو سے باریس دینے لگا اس لئے میں مجھے لگا کیا کروں اور جو میں جس راستے سے جا رہا تھا وہ سنسان سے راستہ ایک سائٹ میں چھوٹا سا گھر جیسا کچھ بنا ہوا آتا تو اس پر مطلب باریس نہیں گرتا اس لئے مجھے لگا تھوڑا دی یہاں پہ انترزر کر لیتا ہوں اور وہاں پہ ایک بینس بھی تھا تو مجھے لگا تھوڑا یہاں پہ روک لیتا ہوں اس لئے میں اس کے اندر گیا اور پھر وہاں پہ میں بیٹھ گیا تو پھر جب میں وہاں پہ جا رہا تھا میں مجھے دیکھا ایک بوڑا آتمی جو اس گھر کے بینس میں بیٹھ رہا تھا وہ ایک گھر نہیں تھا لیکن کچھ گھر سے سے بنایا ہوا تھا مطلب کوئی لوگ جب کوئی لوگ اگر آئے تو وہاں پہ ریس کر سکے اس لئے میں وہاں پہ گیا اور وہاں پہ بوڑا آدمی بھی تھا جا سکے کہ میں نے اب کوتا ہے اور وہ بوڑا آدمی مجھے دیکھ کے مسکر آیا مجھے بولا ارے میتا تم کہاں سے آگئے ہو پھر میں نے بولا ارے دادا جی میں اپنی دوست کے گھر سے آیا ہوں جو میں تھوڑا رات ہو گیا اس لئے ابھی بارش بھی دینے لگا اس لئے میں چھوڑا کہ یہاں پہ رکھ لوں پھر اس بوڑا آدمی جا مجھے بولا کہ چلو ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہ جاؤ پھر میں بہت بارش دینے لگا اور پھر وہ جو بوڑا آدمی تھا وہ بھی اتنا بات نہیں کر رہا تھا اس لئے مجھے تھوڑا نین آنا لگا جیسے کہ بہت رات بھی ہو سکتے ابھی تک دوبارہ سارے بارہ تو بچے گئے ہوں گے تو پھر مجھے تھوڑا نین آنا لگا پھر میں نے سبسا بھی دوبارش تو ابھی تک گروپ نہیں رہا ہے تو میں ابھی تھوڑا سو ہی لیتا ہوں پھر میں جلی سے میرے آنکھ لگ گئے اور میں سو گیا اور جب میں سو رہا تھا تو تھوڑا جب میرا آدھانین آدھانین ہوا تھا پھر میں تھوڑا سا میرا آنکھ کھلا اور پھر میں نے دیکھا کہ جو وہ بوڑا آدمی تھا وہ جو میرے دوست کے ممی نے مجھے سبجیا دی تھی وہ بوڑا آدمی وہ سبجیا کچھا کھا رہا تھا مجھے مجھے لگا انہوں نے کہا یا معکوم제가 کچھا کھا رہا ہے مجھے درنے لگا کیونکہ میں تھوڑا نیند میں تھا وہ مجھے لگا چلو کوئی بات نہیں کوئی تو کھا سکتے ہے کوئی انسان کھا سکتے ہیں مجھے اسے نے پتا تو مجھے ایسا لگا پھر میں فیچر ہو گیا پھر جب میں اٹھا پھر جب میں اٹھا سوڑا تو سپہ ہو گئی تھی اور وہ بوڑا آدمی کہیں بھی نہیں تھا مجھے لگا چلو چلا گیا ہوگا اور پھر میں نے امی نے چھائے کے لکھایا اور پھر میں چلی سے ہم نے گھر کے لئے جانے لگا اور جب میں گھر پہ پاک ملد پاک خوش نہیں گئی تھا تب ایک سائد پہ ایک گھر تھا جہاں پہ کچھ پوجا ہو رہا ہے تو میں اس پوچا کو دیکھے سمجھ گیا کہ کوئی مالا ہوا کوئی ملد کوئی انشان مالا ہے تو میں نے اس لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا کون مر ہے کب مر ہے اسے میں نے پوچھا تو ان لوگوں نے بولا کہ وہ آدمی تین دن پہلے مر ہے اور ان لوگوں نے مجھے ان کا فوٹو بھی دیکھا ہے پھر میں اتنا سو گیا جب میں نے اس کا فوٹو دیکھا کیونکہ وہ آدمی بہی تھا جو مجھے کل ملا تھا اور تین دن پہلے جو آدمی مر گیا مجھے وہ کل کیسے مل سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ سٹوری پسند آیا ہے اور اگر یہ سٹوری نے آپ کو تھوڑا سا بھی دائرہا ہے پلیس کیسے ویڈیو کو ایک لائک اور سسکراب کریں کیونکہ میں ایسے ہی ہورر ٹیپ کونٹینٹ لاتا رہتا ہوں تو گائز اگر آپ کو اس ہورر سٹوری پسند آیا ہے تو پلیس لائک کرنا تو گائز آج کے لئے بس اینے ملے اپس نیکس ویڈیو میں ایک ہورر سٹوری کے ساتھ تکیلے با بائی موسیقی